موسیقی مل جل کر اس کی تیاری کرتے ہیں اور یہاں سے امن چین کا پیغام پورے دیش میں دیکھنے کو ملتا ہے درگاہ کے پریسر کے علاوہ بہار جو لمبی لمبی دکانیں اور جھولے لگتے تھے وہ اب نہیں لگیں گے اب یہ آکرشا کا کندر نہیں رہا کووٹ کو دیکھتے ہوئے ذرا پرشاسن نے آدیش دیئے تھے اور اس پرکار یہ قیاس لگائے جا رہے کہ بہار سے آنے والے ادھکتر جائرین اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے لیلیف پور سے سمواد داتا فیضل پتھان کی ریپورٹ کیا تیاریاں چڑھ رہی ہیں ہجر باوہ سرن ساورس کے ہر سال کی طرح اس سال بھی جس طریقے سے اور سمنائے جاتا ہے اسی طریقے سے اور سمنائے جائے گا آج 31 تاریخ کو مشاعرہ ہوگا ایک تاریخ کو کبالی دو تاریخ کو کبالی تین تاریخ کو کبالی اور کیا تیاریاں ہو چکی ہیں ابھی تک باقی تیس تاریخ کو جو جو سادی کا سمیلن ہوتا ہے گریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے وہ کل تیس تاریخ کو سولہ بچیوں کی شادی ہوئی ہے اور اب کیسا کہہ رہے گا آگے کی یہ جو جھولے وغیرہ بھی لگ رہے ہیں وہ جلا پرساچن کی انمتی نہیں ملنے کی کارانہ جھولے جو ہے اس سال اس سکت کیے گئے ہیں تو کیا رونک رہے گی اب جھولے اس سکت کیے گئے ہیں تو کیا مطلب اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں پرساچن کی کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے جو ہے پرمیشن نہیں ہو پائی ہے ہر سال کی طرح جو اس سال مطلب حجر باوستانسا کا اور سے ہو رہا ہے جی اس میں جو جھولے کی انمتی نہیں ملی ہے تو لوگوں کا کیا ماننا ہے جو بچے انجوائے کرتے تھے جھولا جھولے آتے تھے جو بچے ان میں بڑی نراسہ ہوگی کیونکہ دو سال سے کوویٹ کے کارانہ اس لگا نہیں جی جی اس سال جو ہے بچوں میں بڑا حجر بچے جھولنے کے لئے لیکن اب پرساچن پتا نہیں کس وجہ سے کیا پرساچن کی مجبوری ہے جس کارانہ جھولے کو انمتی نہیں نہیں مل پائی